قومی شائر ڈاکٹر محمد اقبال ان کو قومی شائر کے لحاظ سے تو سب ذکر کرتے ہیں مگر جس قومیت اور جس اسلام کی بات شائر مشرق نے کیا ہے ان نظریات پر آج بھی قائم ہیں تو ہم قائم ہیں دوسرے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو فکر اقبال سے وغاوت کر چکے ہیں اور وہ مختلف روح ہے جو اس وقت ہمارے واقسطان کے اندر فکر اقبال کی عملا باغی ہے لیکن ہم جمرافیہ کے لحاظ سے ملک کے لحاظ سے مسلک کے لحاظ سے ملک کے لحاظ سے جن لوگوں کا نام لیتے ہیں اللہ کے فضل سے ہمارا کردار اور ہمارا عقیدہ ہمایت کرتا ہے تقاضہ کرتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو خراج تحصیل پیش کریں شائر مشرق جن کا ہم آج نام لے رہے ہیں تو اس کیا سبب یہ ہے کہ انہوں نے داتا صاحب کا نام دیا انہوں نے داتا گنج بک شجویری کو خراج تحصیل پیش کیا وہ اس مسلک پر تھے جو داتا گنج بک شجویری کا مسلک ہے اس واسطے شائر مشرق نے یہ کہا سیدہ حجوے مخدوم امم مرقدے او پیرے سنجر را حرم پیرے سنجر ہے حضرت خاجہ مہینو دینچشتی ہے جو میری تو اقبال کا یہ مذہب ہے مرقدے او پیرے سنجر را حرم یعنی جس جگہ حضرت داتا گنج بک شجویری رحمت اللہ نے موجود ہے اس مرقد کو اقبال حرم کہتے ہیں یعنی وہاں کا تقدس اور پھر عام شخص کے لیے نہیں پیرے سنجر اتنی بڑی شخصیت کے لحاظ سے اقبال نے یہ کہا کہ وہ ان کے لیے حرم کی حیثیت لگتی ہے جگہ جہاں داتا گنج بک شجویری رحمت اللہ نے موجود ہے اب دیکھیں جو میں نے تمہید میں بات بیان کی اس کے لحاظ سے آج جس وقت حضرت داتا گنج بک شجویری رحمت اللہ کا اور سورہ ہے تو ایک فرقے کے لوگ فتوے بازی کر رہے ہیں حضرت داتا گنج بک شجویری رحمت اللہ رہے کو داتا کہنے پر اتراز کر رہے ہیں حضرت داتا گنج بک شجویری رحمت اللہ رہے ہیں کہ آستان مقدس اور ظاہریم کی محبت پر اتراز کر رہے ہیں اور معاذ اللہ یہاں تک انہوں نے اپنے لیٹریچر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کو شرک کی اڈے سے معذلہ تعلیل کرتے ہیں اور شائر مشرق اس کو حرم کہتے ہیں اب کتنا ڈیفرنس ہے دونوں سوچوں میں پاکستان کا قومی شائر داتا کا جیبکش حجویری رحمت اللہ لکھ کہ مرکت کو حرم کہیں اور پاکستان میں فتنہ پرور لوگ اس کو شرک کا اڈا کہیں تو اس سے یہ بات بلکل ثابت ہے کہ پاکستان کے وارث وہی لوگ ہیں جو مصفر پاکستان کے وارث ہیں اور مصفر پاکستان کا مسئلہ وہی ہے جو آنے سنت و جماعت کا مسئلہ ہے اس بنیاد پر ہمارے جو اکابر ہیں ان میں جو براہ راز ہمارے محدثین ہیں اولیاء اکرام ہیں آئمہ ہیں ان سے ہٹ کر یہ اگر کوئی پاکستان کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو پھر مصفر پاکستان کی گواہی کے مطابق بھی پاکستان ہرگز نجدی سٹیٹ نہیں بن سکتی پاکستان سنی سٹیٹ ہے اس واضطے کے اس کے افکار و نظریات سارے کے سارے آل سنت و جماعت کے بانیان پاکستان کا مسئلہ آل سنت ہے اور یہاں جس فقہ کے اندر دین پہنچا ہے وہ فقہ فقہ ہنفی ہے اس بنیاد پر یعنی پاکستان کے ساروں خد و خال سنیت اور ہنفیت پر قائم ہیں اکبال نے حضرت داتا صاحب کو راج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کی مٹی ان کے دم سے زندہ ہو گئی جن کے آنے سے پنجاب کی مٹی زندہ ہوئی وہ کتنی بڑی زندگی کا نام ہے اکبال کہتے ہیں کہ جو ہماری صبح ہے یہ جس سورج سے چمک رہی ہے اس سورج کا نام داتا گنجی بخش اجویری رحمت اللہ لے انہیں اتنا بڑا کردار ہے سیدنا داتا گنجی بخش اجویری رحمت اللہ لے کا اور پھر ہم فکر اکبال کو اس لئے سلام کرتے ہیں کہ فکر اکبال فکر داتا گنجی بخش کو سلام کرنے والے